حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور اللہ نے اتنا بڑا جہاز عطا فرمایا جس پر وہ سوار ہو کر کے چلتے تھے کہ اس جہاز پر ایک روایت میں آتا ہے تین لاکھ کرسیاں بچھتی تھے تین لاکھ کرسیاں اور اس میں جنات اور انسان اور جانور اس میں موجود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ہوائیں اس جہاز کو چلاتی تھی اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بلکہ سلیمان علیہ السلام کے جہاز کو کون اڑاتا تھا ہوائیں اڑاتے ہیں اور اتنی تیز ہوائیں اتنا وہ سفر تیک کرتا تھا جہاز سلیمان علیہ السلام کا کہ فرمایا کہ جتنا ایک مہینہ تک آدمی سفر کرتا ہے نا وہ صبحوں سے لے کر دوپہر تک اتنا سفر جہاز کر لیتا ایک مہینے کی مسافت صرف آدھے دن میں اور پھر آدھے دن میں دوپہر سے لے کر شام تک فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت وہ جہاز تکر لیتا اللہ نے بڑی سلطنت عطا فرمائی اور ہر چیز کی بولیاں یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے یہ باز کیا کہتا ہے شیر کیا کہتا ہے یعنی سارے جانوروں کی پرندوں کی بولیاں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دی تھی یاد کرا دی وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جانور کیا کہہ رہا ہے اور ایک دفعہ دل میں خیال آیا سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ سمندر کی تہہ کے اندر کیا چیز ہے ذرا اس کو دیکھنا چاہیے پتا کرنا چاہیے تو سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا جنات بھی آپ کے تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات بھی کیا تھے وہ آپ کے تابع تھے تو جنوں کو بلایا اور فرمایا کہ ایسے کرو سمندر کی تہہ کے اندر جاؤ اور غوتہ لگاؤ اور وہاں دیکھ کر کے آؤ کیا چیز ہے سمندر کی تہہ کے اندر اب وہ جن گئے جا کر کے دیکھ کر واپس آئے کہنے لگے یا حضرت وہاں ہم نے ایک کبہ دیکھا بڑا خوبصورت ہے اور اس کے اوپر موتی جواہرات لگے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت ایک کبہ ہے ہم وہ دیکھ کر کے آئے ہیں اور سمندر کی تہہ کے اندر ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ایسے کرو جاؤ اس کبہ کو میرے پاس لے کر کے آؤ جنات گئے کہاں گئے ہیں سمندر کی تہہ کے اندر اور وہاں سے وہ کبہ نکالا لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرتی اب وہ کبہ سامنے پڑا ہے سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے یا اللہ اس کے اندر کوئی جو بھی چیز ہے نا ہمیں وہ دکھا دو اے میرے رب کیا کرو وہ جو اس کبے کے اندر چیز ہے نا وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اچانک کیا ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اس کبے میں سے ایک دروازہ کھلا کبے میں سے ایک دروازہ کھلتا ہے جب دروازہ کھلا کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک مکان ہے اس کے اندر ایک مکان ہے اور اس کے چاروں طرف دروازے ہیں بڑا خوبصورت مکان چاروں طرف دروازے ہیں اور اس سے بھی عجیب اس کے اندر ایک آدمی اللہ کی عباد کر رہا ہے کہو سبحان اللہ بلند آواز سے کہو اللہ کی عباد کر رہا ہے کہاں اس کبے کے اندر اس مکان کے نیچے اندر اس کے اور کبے کے اندر آدمی انسان ہے اللہ کی عباد کر رہا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو جن ہے یا فرشتہ ہے تو وہ کہنے لگا یاد رب نہ میں جن ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں میں تو انسان ہوں میں کون ہوں انسان سلیمان علیہ السلام نے بڑا تاجب کی بڑے حیران ہو کہ انسان ہو کر اور سمندر کی تہہ کے اندر کبے کے اندر یہ بند ہے اللہ کی عجیب کرشمیں ہیں کہ یہ پانی کے اندر کبہ کبے کے اندر مکان مکان کے اندر وہ آدمی اللہ کی عباد کر رہا کہو سبحان اللہ دیکھو اللہ کی عطا دیکھو اللہ کی تقسیم دیکھو کہاں بیٹھا ہے اس مکان کے اندر اور اللہ اللہ کر رہا ہے سبحان اللہ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے تو انسان ہے کہاں لگے جی یا حضرت میں انسان ہوں اچھا یہاں کیسے پہنچا ہے تو یہاں کیسے پہنچا ہے تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یا حضرت بات یہ ہے میری ماں نے مجھے یہاں پہنچا دیا میری ماں کی دعا نے میری ماں کی دعا نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے اس قبے کے اندر پہنچا دیا ہے اچھا تیری ماں نے ایسے کیسے پہنچا دیا وہ کہنے لگے یہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی میں اپنی ماں کو اٹھائے پھرتا رہتا اور میں نے ایک جو ہے نا کپڑا کا ایک جھولی نمہ بنا کرنا اپنے پشت کے اوپر اپنی والدہ کو ڈال لیتا اور سارا دن اپنے کام میں لگا رہتا ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا اور ماں کو کبھی دکھ نہیں دیا تھا ماں کو تکلیف نہیں دی تھی تو ماں نے میرے لئے دعا کی کہ یا اللہ دعا کیا دی کہ یا اللہ ایک تو میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما اور دوسرا اس نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو نہ آسمان پہ جگہ دینا نہ زمین میں نہ میرے بیٹے کو آسمان پہ اٹھانا نہ میرے بیٹے کو زمین پہ تو لمبی زندگی عطا فرما بس ماں کی دعا تھی جب ماں نے دعا دی اسی وقت قبول ہو گی وہ کہنے لگا یا حضرت تو پھر کیا ہوا کہ میں سمندر کے کنارے جا رہا تھا ایک دن چلتے چلتے یہ قبہ مجھے سامنے نظر آیا جب میں قبے کو دیکھنے لگا اس میں سے دروازہ کھل گیا کہتا ہے کہ میں دروازے کے جب اندر گیا دروازہ بند ہو گیا تو اب مجھے نہیں پتا کتنی صدیاں گزر چکی ہیں مجھے نہیں علم کہ کتنی صدیاں گزر چکی ہیں کہ میں اس قبے کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں یہ میری دعا میری ماں کی دعا کہ ایوز میں اس قبے کے اندر موجود ہوں تو حسن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کھاتا کہاں سے ہے پیتا کہاں سے ہے فرمایا کہ انسان جو ہے نا اس کو بھوک لگتی ہے انسان کو پانی کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے تو حسن محمد علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے بندے تو اس قبے کے اندر کھاتا کہاں سے ہے اور پیتا کہاں سے ہے تو وہ کہنے لگا یا حضرت یہ جو ایک پتھر نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے ایک جو ہے نا پودہ نکلتا ہے اور اس پودے کے اوپر ایک پھل ہوتا ہے اور اس میں پانی ہوتا ہے کچھ کھانے کی چیز ہوتی ہے کہنے لگا یا حضرت وہ پانی وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور برف سے زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اور میں اس پانی کو پیتا ہوں اور بڑا مزیدار وہ کھانا ہوتا ہے وہ میں کھانا کھاتا ہوں کھانے کے بعد پھر وہ درخت اسی جو ہے پتھر کے اندر چلا جاتا ہے غیب ہو جاتا ہے وہ میرے لیے صبح بھی نکلتا ہے شام بھی نکلتا ہے اور میں اس سے کھانا بھی کھا لیتا ہوں پانی بھی پی لیتا ہوں تو سلمان علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے تجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ دن ہو رہا ہے یا رات ہو رہی ہے یہاں تو یہاں تو تجھے نہ دن کا پتہ چلتا ہوگا نہ تجھے رات کا پتہ چلتا ہوگا تو کہنے لگا نہیں یا حضرت بات یہ ہے جس وقت صبح ہوتی ہے نا دن نکلتا ہے تو یہ میرا کبہ جو ہے نا کہنے لگا یہ سفید رنگ کا ہو جاتا ہے کیسا ہو جاتا ہے سفید رنگ کا تو کہنے لگا میں سمجھ جاتا ہوں اب دن چڑھا ہوا ہے اب دنیا میں کیا ہے روشنی ہو رہی ہے دن ہے اور جس وقت رات ہوتی ہے اس وقت یہ کبہ یہ اپنا رنگ جو ہے یہ سیاہ ہو جاتا ہے اس کا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب کیا ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس قبے کے اندر آدمی ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ اس کو روزی پہنچا رہی ہے اس قبے کے اندر اللہ اس کو کیا دے رہی ہیں روزی دے رہی ہیں اور سلمان علیہ السلام نے بڑا تاجب کیا کہ اس قبے کے اندر یہ آدمی پتہ نہیں کتنے عرصے سے موجود ہے یہ آدمی کتنے عرصے سے اس قبے کے اندر موجود ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ اس کو کھانے کے لیے اس کو پینے کے لیے اللہ اس کا وہیں سے بندوبست بھی کیا کر رہے ہیں اس کی عمر اتنی لمبی پتہ نہیں کتنی صدیوں اس کو گزر چکی ہیں تو کہن لگا یا حضرت یہ میری ماں کی دعا ہے میری ماں کی دعا ہے سلمان علیہ السلام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتہ ہے یا یہ جن ہے بلکہ پوچھا اللہ کے بندے تو جن ہے فرشتہ ہے وہ کہہ لگا میں انسان ہوں کیوں نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا سلمان علیہ السلام ورنہ پہچان جاتے یہ انسان ہے غیب کا علم صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے غیب کا علم اللہ کی ذات کو ہے غیب کا علم کے پاس ہے میرے اللہ کے پاس ہے تو سلمان علیہ السلام نے اس آدمی سے یہ سوال کیے کہ اللہ کے بندے تجھے یہاں روزی کون دیتا ہے وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھے روزی دیتا ہے پتہ نہیں کتی ہیں سنیاں گزر گئیں تو اللہ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا چانگ اب ایسا کرو چلو اپنے مقام پہ چلو وہ آدمی ویسے ہی چلتا ہے ویسے ہی اس قبے کے اندر اور دروازہ بند ہوتا ہے وہ قبہ سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے پتہ نہیں کتنے عرصے گزر گئے اس کو وہ کیا ہے وہ ماں کی دعا کی برقص آدمی زندہ ہے کھانا کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے زندہ ہے اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے آج ہم ہمارے پاس وقت موجود ہے ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں موسیقی